پاوز ہوتی ہے ہاؤز میں آتی ہے اور پھر ہمیں دکھائی جاتی ہے یہ کیا معاملہ ہے وہ تو آپ کو ویسے بظاہر تو ووٹ کی صورت میں بھی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن کیا ان سے بھی معاملات کو نہیں شیئر کیا جاتا ہے دیکھیں معاملات شیئر کرنے تو دور کی بات یہ تو جو چھبیس میں ترمیم ہوئی ہے یہ تو سارے مذاکرات ساری گفتگو سارا جو ہے وہ معاملہ فہمی یہ تو بلاول بٹو زرداری صاحب کے ہاتھوں ہوا ہے اور جو گورنمنٹ کا مسابدہ تھا وہ مسابدہ اور جو مسابدہ پھر تیار کیا بولانا فضل الرحمان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے مل کے اس کے اوپر جو اتفاقی رائے ہیں اس کو پیدا کرنے میں سبی کا عمل دخل تھا سبی نے کوشش کی لیکن بلابر بٹو زرداری صاحب جو تھا انہوں نے لیڈ کیا ہم نے ان کے ترجمان مرتضیب آپ سے پوچھا تھا انہوں نے کہا چھبیسویں ترمیم پہ تو ہمارا کوئی جو ہے اعتراض نہیں ہے وہ بالکل کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو اون کیا ہم نے لیڈ کیا ہے سارے جو ہے وہ کمیٹی کے تھروں جائیں یا اس کے تھروں واپس آئیں اور وہ ان کو دیکھ لے تاکہ جو ہے وہ یہ گلہ نہ رہے ایک اور معاملہ جو پچھتے دو دن سے ران صاحب ایک اور معاملہ جو پچھتے دو دن سے زیرے بحث ہے اس پر بات بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ نے کہا ہے کہ وی پی این کا جو استعمال ہے وہ غیر شریبی ہے اور جو استعمال کر رہا ہے وہ قانون شکری کر رہا ہے آپ اتفاق کرتے ہیں اسے دیکھیں اس میں اس میں پارٹی یا گورنمنٹ کی رائے سے تو میں آگاہ نہیں ہوں لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ اسلامی نظریاتی کانسل یا راغم نائمی صاحب کا یہ معاملہ ہی نہیں ہے یہ خامخہ انہوں نے جو ہے یہ اپنی رائے جو ہے وہ داب دی ہے اور پتہ نہیں کیوں انہوں نے اس رائے کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اسلامی نظریاتی کانسل کے مطلق جو آئین میں درج ہے کہ اسلامی نظریاتی کانسل کس طرح سے کام کرے گی اس میں یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ضروری رائے انہوں نے دی ہے اس رائے سے اتنے متاثر نظر آ رہے ہیں کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر شریعہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا شریعہ سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے یہ خامخہ انہوں نے اسے شریعہ اور غیر شریعہ کے چکر میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے میں بلکل بھی اتفاق نہیں کرتا ہوں ایکس کی اوپر پبندی تو اس لیے لگی ہے کہ ایکس کی اوپر پبندی ہے وہ مسیوز ہوتا ہے میں تو ان کی بات سے بلکل اتفاق نہیں کرتا کیونکہ اگر ان کی رائے کو مان لیا جائے تو ہر ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو چلے غیر شریعہ ہے تو میں تو اتفاق نہیں کرتا لیکن میں کہہ رہا ہوں حکومت ایکس بین کرنا وی پی این بین کرنا یہ کیوں ادام اٹھا رہی ہے جب وزیراعظم خود اس کے برقس جا کے کام کر رہے ہیں دیکھیں ایکس بین جو ہے وہ جس مقصد کے لیے کیا گیا ہے کہ وہ مسیوز ہو رہا ہے اور اس سے جو ہے وہ جو ہے وہ لوگوں تک پنچھایا جا رہا ہے یا جس قسم کی وہاں پہ مہمجوئی ہوتی ہے اس لیے بین ہے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ وہ اس کوشش میں شامل نہیں ہے اور وہ کوئی اچھی بات کرتا ہے پھر وی پی این کے لیے تو میں اچھی بات بھی اس پہ کیسے کہوں پھر تو بی پی این کے ذریعے سے کہیں آپ وی پی این تو اب غیر شریعہ غیر قانونی ہو گیا ہے نہیں تو میں تو نہیں میں آپ کو دابے سے کہتا ہوں کہ کوئی غیر شریعہ نہیں ہے آپ بالکل جو ہے وہ کریں اگر آپ سے کوئی حساب ہوگا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی آپ کو جو ہے وہ گنا یا جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ سزا نہیں ہوگی ناظرین بہت شکریہ آپ لوگوں نے آج کا انیلسی سنا رانہ صلی اللہ صاحب شامل گفتگو تھے اور شہزاد اقبال صاحب نے گفتگو جو کیسٹارٹ میں بلاول بوٹو صاحب کے ایک بیان کے حوالے سے انہوں نے کی ہے ان کے سامنے کے بیان رکھا بلاول بوٹو صاحب کا جو ترمیم ہو رہی ہے شبیس میں ترمیم ہوئی اب تذکرہ کیا جا رہا ہے ستائیسویں ترمیم کے حوالے سے تو بلاول صاحب نے ذکرہ کیا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون سی ترمیم آ رہی ہے یا بل وغیرہ ان کے سامنے پہلے نہیں لائے جاتے اور ان ٹائم وہ لے کر آتے ہیں تو رانہ صلی اللہ صاحب نے اس کے اوپر ڈیٹیل میں آپ کے سامنے اپنا ایک تجزیہ رکھا ہے اور انہیں کہا کہ سبھی چیزیں شیئر کی جاتی ہیں اب بلاول صاحب کو سبھی چیزوں کا اندیا ہوتا ہے اور ویڈاوٹ پیپلز پارٹی وہ ترمیم کر بھی نہیں سکتے اگر ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا تو وہ ترمیم میں حصہ کیسے لے سکتے ہیں ان کو مشاورت انہیں نے کہا بڑی تبویل مشاورت ان کے ساتھ ہوتی ہے تب ہی ترمیم سبلی میں لائی جاتی ہیں ایک تو یہ پوائنٹ اٹھائے گیا دوسری جانب انہوں نے ذکر کیا جو اسلامی نظریاتی کونسل انہوں نے ایک ہتفہ جاری کیا تھا کہ جو وی پیئن ہے وہ غیر شرعی ہے تو رانہ صلی اللہ صاحب نے اس پر مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میں اس کے اوپر واضح موقف پیش کر رہا ہوں حکومت کی جانب سے نہیں بلکہ انہوں نے اپنا پرسنل ایک پوائنٹ اف ویو آپ کے سامنے رکھا کہ کوئی انہوں نے کہا غیر شرعی کام نہیں ہے اس میں ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے یہ نجائز نہیں ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے تو یہ آج کا اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اللہ حافظ